دوستو زندگی میں کبھی کبھار ایسا وقت بھی آ جاتا ہے اتنا برا وقت اور اتنے برے حالات ہو جاتے ہیں کہ مطلب بندہ بے بس ہو جاتا ہے کیونکہ دوستو ہر طرف سے سارے راستے ہی بند ہو جاتے ہیں کوئی راستے ہی نہیں دکھائی دیتا کچھ سمجھ ہی نہیں آتا کہ یار کیا کروں تو دوستو میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گا یہی تو وہ وقت ہوتا ہے جس کو ہم عزمائش بولتے ہیں دوستو اسی وقت میں تو اللہ اپنے بندے کو عزماتا ہے اگر یہ آپ پر وقت آیا تو یہ اللہ آپ کو عزمار رہا ہے اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے کہ میں نے اپنے بندے کو مشکل میں ڈالا ہے اب یہ کیا کرتا ہے مایوس تو نہیں ہو جاتا نا امید تو نہیں ہو جاتا کیونکہ دوستو مایوسی اور نا امیدی تو کفر ہے اللہ دیکھ رہا ہے آپ کو کہ یہ کفر کی طرف تو نہیں جاتا دوستو جو بندے اس وقت یعنی کہ ایسی سیچویشن میں نا امید نہیں ہوتے مایوس نہیں ہوتے سبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہیں انشاءاللہ یہ وقت نہیں رہے گا ہم پر اچھا وقت آئے گا اچھے حالات ہو جائیں گے بڑی تڑپ کے ساتھ بڑی لگن کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول بھی کرتا ہے اور جب ان کی دعا قبول ہو جاتی ہے اور وہ اس عزمائی سے نکل جاتے ہیں تو ان کا یہ جو برا وقت ہے یہ ختم ہو جاتا ہے اور اچھے حالات ہو جاتے ہیں اور دوستو ان اچھے حالات میں اللہ تعالیٰ ان کو بہت بڑے انعام سے نوازتا ہے آخرت میں تو نوازے گا دنیا میں بھی نواز دیتا ہے اور وہ لوگ بھلا کیا کہتے ہیں کہ یار اللہ جو کرتا ہے نا بہتر ہی کرتا ہے جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے اگر یہ برا وقت نہ آتا تو آج میں اتنا مصبوط نہ ہوتا آج یہ مجھے مقام نہ ملتا اس برے وقت کی وجہ سے یار یہ مجھے مقام ملا ہے وہ برا وقت نہ آتا تو مجھے اپنوں میں چھپے غیروں کا پتہ نہ چلتا اس برے وقت کی وجہ سے آج میں یہاں پر ہوں اس برے حالات نے مجھے بہت کچھ سکھا دیا دوستو وہ شکر ادا کرتے ہیں کہ اس برے حالات سے اتنا کچھ سیکھنے کو ملا اور یہ مقام ملا وہ جو مقام کی بات کر رہے ہوتا ہے وہ اسی مقام کی بات کر رہے ہوتا ہے جو اللہ نے انہیں انعام دیا ہوتا ہے تو دوستو اگر آپ بھی ایسی سیچویشن میں ہیں تو اللہ تعالیٰ تو دوستو ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے دوستو بس اللہ نہ آپ کو ازمار ہے وہ دیکھنا چاہ رہا ہے کہ آپ میں کتنا سبر ہے دوستو بس آپ اس سیچویشن میں سبر کیجئے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے جو رونا آرہا ہے اللہ تعالیٰ کے آگے روئے گڑ گڑا یہ تڑپ سے دعا مانگی اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول کرے گا اور اس وقت میں بھی شکر ادا کرتے رہیے دوستو یہ وقت زیادہ دیر رہنے والا نہیں ہے تھوڑی دیر ہی رہے گا اور حالات بہتر ہو جائیں گے جو بورے وقت میں ہوتا ہے اس کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ بس اب تو زندگی ختم اب تو کچھ نہیں بچا لیکن دوستو اللہ جو چاہے کر سکتا ہے آپ ایک دفعہ دعا تو کیجئے تو دوستو میں بھی آپ لوگوں کے لئے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے یہ حالات ٹھیک کرے اتنے بہتر کرے کہ آپ کو ایسا لگے گا کبھی بورے حالات تھے ہی نہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بڑے انعام سے نوازے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور اللہ تعالیٰ آپ کے لئے آسانیاں پیدا کرے تو دوستو اپنا خیال رکھئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ